محمد سید الکونین واتقالین اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ یہ عمل یہ دو دن نہیں کر پاتے تو پھر اس پورے مہینے میں کسی بھی تین دن لگا تر یہ عمل کر لینا ہوگا لیکن یہ عمل نو اور دس محرم کو کرنا بہتر ہے یہ دونوں عمل آپ اپنے کسی بھی جائج حاجت اور مراد کو پوری کرنے کے لئے کر سکتے ہیں یا دنیا کا چاہے کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو جو حل نہ ہو پا رہا ہو یا دولت یا رزق یا کرج کا مسئلہ ہو یا سادی یا اولاد کی پریسانی ہو یا بیمار اسے صفحہ چاہتے ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دونوں عمل کرنے ضروری نہیں ہے آپ چاہے تو صرف ایک عمل ہی کر لینا وہ آپ کی مرجل لیکن ایسا موقع نہ گوائے کیونکہ ایسے دن سال میں بار بار نہیں آتے تو یہ دو عمل ہیں آیت القرصی اور سور اخلاص تو یہ دونوں عمل کی ہر مومن بھائی بہن کو عزازت عام ہے کوئی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو ہماری حنصلہ ابزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے نو اور دس محرم کے یہ دو خاص عمل کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں محرم کی نو اور دس تاریخ کو اثر کی نماز کے بعد کر لینا ہے کیونکہ اس عمل کے لیے یہ وقت بہتر ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی حاجت کا دل میں پکتہ خیال کر لیں نیت کر لیں اور پھر تین مرتبہ یا تو سات مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر آیت القرصی کو ایک سو ستر مرتبہ یعنی ون سیونٹی مرتبہ پڑھنا سرو کریں آپ سرو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ صرف پڑھ کر آیت القرصی کو ایک سو ستر مرتبہ پڑھ لیں آپ چاہے تو ہر بار بسم اللہ صرف کے ساتھ بھی آیت القرصی کو پڑھ سکتے ہیں پڑھتے وقت اپنی حاجت اور مراد کا پکتہ تصور کرنا لازمی ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ یا تو سات مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ کر فوراں سجدے میں جا کر اللہ سے گڑ گڑھا کر دعا مانگنی ہے بس نو اور دس محرم کو یہ عمل اس ترکیب سے کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا فوراں قبول کر لے گا اور آپ کی حاجت کے لئے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ اب عمل نمبر دو اب یہ عمل بھی نو اور دس محرم کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے یہ عمل بھی کسی بھی جائد حاجت اور مراد کے لئے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس عمل میں تین مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھیں اور پھر سور اخلاس یعنی کل والاو سریب کو سرو میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سریب پڑھ کر ایٹی ون مرتبہ یعنی اکیاسی مرتبہ پڑھیں آپ چاہے تو ہر بار بسم اللہ سریب کے ساتھ بھی سور اخلاس کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ کر فوراں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑھا کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ صرف دو دن اس طرح سے سور اخلاس کو پڑھ لینی ہے اور پھر اللہ کا کریسمہ دیکھتے جائے آپ کی حاجت پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمل سے آپ کو ستائیس قرآن پاک پڑھنے کا سواب بھی عطا ہوگا سبحان اللہ بڑا ہی خوبصورت آسان عمل ہے تو یہ دونوں ہی عمل بڑے ہی خاص آسان عمل ہیں جسے آپ محرم کی نو اور دس چاند تاریخ کو کر لینا اگر نہ کر پائے تو پھر پورے مہینے میں کسی بھی تین دن یہ عمل لگاتر کر لینا ہوگا انشاءاللہ آپ کے مراد آپ کے سامنے ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کے کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ